اس چیز کی احساس بیداری کے مستقبل میں کئی لوگوں کی خوشیاں آپ کے آج کے ایک فیصلے پر ان احساس دیں آپ کو امام بنائے اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جناب آج آپ کا بھائی دل سے بہت خوش ہے سین یہ ہے کہ میری ایک ویڈیو نے 2.7 کے کو کراس کر دیا اور یہ ایک ایسی ویڈیو تھی جس کا نہ کوئی رینک چل رہا تھا نہ جس کا کوئی کمپیٹیشن چل رہا تھا کمپیٹیشن میری دو ویڈیو کے درمیان تھا نمبر ون ممتاز ویژن اکیرمی والی ویڈیو اور نمبر ٹو میں بھی پینڈو ہوں والی ویڈیو جس میں میرے ساتھ حسنان دھائی ہے تو ان دو ویڈیو کا آپس میں کمپیٹیشن تھا کہ کون سی ویڈیو 1 کے کو پہلے کرس کرے گی پر ایک سرپرائز ملا اور اس ویڈیو کو اتنا پسند کیا گیا یا اتنی محبت ملی اس ویڈیو کو کہ اس نے 2.7 کے کو کرس کر لیا how cool is that تو جناب بہت خوشی ہو رہی ہے ہوئی یہ کہ جناب آپ کا بھائی آج کل کچھ مصروف چل رہا ہے مطلب ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں کوئی ویڈیو وغیرہ بناوں یا اس طرح کچھ اور تو سوری فور دیٹ پر سینی تھا کہ کچھ در پہلے میں چیک کر رہا تھا ویسی اپنی ویڈیوز وغیرہ کہ جناب کتنے ویوز آئے کتنی سبسکرپشن بڑی ہیں اور لائک کتنے ہوئے لائک کتنے ہوئے کومنٹس کتنے آئے تاکہ جواب اغیرہ دیا جا سکے تو اچانک سے میری نظر ایک ویڈیو پہ پڑھی جس کے آگے 2.7 کے لکھا ہوا تھا oh my god تو ہوا یہ کہ میں نے تو بس بلا جناب چھوڑو سب سے پہلے ممہ کو بتائیں گے کیونکہ میری جو ممہ ہے وہ ریگلری چیک کر رہی ہوتی ہیں میری سبسکرپشن کتنی بڑی ہیں اور ویوز کتنے آئے اور اس طرح کی مطلب میری ماں مجھے بھائی سکسسفل یوٹیوبر دیکھنا ہی چاہتی ہے یہ ویڈیو ان کی بھی نظر میں نہیں آئی پر آج آگئی تو بھائی تو میں آیا ممہ کو میں نے بتایا ممہ جی اس کے ایک ویڈیو نے میری 2.7 کے کو کراس کر دیا تو بڑی خوشی ممہ نے بولا بیٹا کچھ کر لو ویڈیو وغیرہ بنا لو دیکھ لو اب تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو وغیرہ بناو کچھ مطلب کچھ امپرویومنٹ کرو تو میں نے بولا چلیں بنا لیتے ہیں کوئی ویڈیو بھی خیر رات کا ٹائم ہوا ہے ابھی تقریبا کوئی غالبا غالبا کیا ابھی اس وقت نو بجے کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ جناب آج ہم ویڈیو بنا کے سوئیں گے اب رات کا ٹائم ہے آپ کے نکل کے بھی نہیں جا سکتے تو میں نے سوچا کہ جناب آج آج کے اس پر مصررت موقع میں آپ سب سے اپنی ٹویٹ شیئر کروں گا کیونکہ وہاں تو ویوز نہیں آرہے یہاں تو آرہے ہیں یہاں پہ شیئر کریں گے ساری ٹویٹ تو پہلی ٹویٹ جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اس کے پیچھے بڑی خوبصورت سی ایک داستان ہے پہلے آپ سے وہ شیئر کرتے چلیں اب میں ساری ٹویٹ کے ساتھ اپنی داستان نہیں شیئر کر رہا لوگ ظالم کے ساتھ کھڑے شیطان کی حمایت بڑی گلتا ہے یا تو خوف میں کہ وہ طاقت میں تو وہ کچھ کر دے گا یا اس لیے کہ شریف کو دبانا آسان ہوتا ہے اس کو مظلوم بنتا دیکھ کے لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے تو اسی لیے یہ ٹویٹ میں نے کی تھی تو یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا دراصل ظالم کے ساتھ کھڑے شیطان کی حمایت میں صرف جھکانے کے مترادل تو اگر سوچا جائے سمجھا جائے تو بڑی گہری بات ہے سوچئے گا ضرور سنیے عالم تو یہاں سبھی میں بستا ہے سبھی تو لڑتے ہیں دل سے اوروں کے قول کو مطلب اس طرح کے لوگ آپ کو معاشرے میں عام ملیں گے کہ پتہ کھ کبھی نہیں ہوگا تو اب پھر بھی آپ اس میں بحثوں مباعثے میں لگے رہتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی علم ہوتا ہوں گے تو لیسے موف ٹوورڈز این ایڈر ٹویٹ یہ جناب بڑی عالی قسم کی ٹویٹ سٹل ہو جائیں ذرا یہ فطری بات ہے کہ لوگ آئینے میں بدلاؤ دیکھنا چاہتے ہیں اب اگر اس بار پہ آپ سوچیں کہ اگر میں اس بات کو تھوڑا الیبریٹ کرنا چاہوں اگر اس بات کو میں آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہوں تو ایسے سمجھ لیں فور ایک زیمپل کہ آپ ایک گارڈین ہے آپ ایک بچے کو سکھاتے ہیں آپ اس کی مطلب کیر کرتے ہیں آپ اس کی تربیت کرتے ہیں تو آپ جو چیزیں اس کو سکھاتے ہیں اس برتن میں جو کہ مطلب برتن سے مراد اس کا جو دماغ ہے آپ اس میں جو چیزیں بھرتے ہیں بھرتے ہیں بھرتے ہیں جب وہ بھر جاتی ہے تو بعض اوقات وہ چیز آپ کو پسند نہیں آتی وہ حالے کہ آپ کا ہی ریفلیکشن ہوتا ہے اس میں جو چیز آپ نے اس کو دی ہے جو باتیں آپ نے اس کو سکھائی ہیں وہ ہی وہ آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے بعض اوقات فور ایسے بچے کو گالی دینے کی عادت ہے ہو سکتا ہے کہ یہ عادت اسے باہر سے لگی ہو پر 95% کیسز میں گھر میں گالی دی جاتی ہے تب ہی بچے اس چیز کو اڈوب کرتے ہیں ورنہ اگر کوئی گالی دیتا بھی ہے تو گھر میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی پتہ ہے کہ فلائن چپا لائے گی کوئی گھر میں پھر گالی دیتا نہیں ہے لیکن اگر گھر میں گالی دے رہا ہے تو 95% کیسز میں ایسا ہے کہ گھر میں گالی دی جاتی ہے اب وہ ریفلیکشن آپ کا ہی ہے وہ عقص آپ کا ہی ہے لیکن وہ آپ کو برا لگتا ہے تو سمجھا رہا تھا امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی بات لیکن اگر کوئی گالی دیتا ہوں لیکن اگر کوئی گالی دیتا ہوں خود کو قسمت کے بہاؤ پہ بہنے دو جو رب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی سے نکال کر بادشاہت سے نواز سکتا ہے وہ رب تمہیں فرش سے اٹھا کے تک تک کا سفر بھی طے کرا سکتا ہے تو سوچیں آگئی بڑی پیاری بات ہے اور لیکن اگر کوئی گالی دیتا ہوں لیکن اگر کوئی گالی دیتا ہوں یہ ابراہیم لنکن کی ایک کوٹیشن یا ابراہیم لنکن کا ایک کال ہے جس کی میں نے کہہ سکتا ہے کہ سمبری بنائی ہے تو یہ ہے کہ گدریہ بھیڑ کی نظروں میں تو محسن بن جاتا ہے مگر بھیڑیے کی نظر میں ظالم قرار پاتے ہیں اب گدریہ کیا ہوتا ہے گدریہ وہ جو بھیڑ چراتا ہے بھیڑ کا چرواہ بھیڑ کو بھیڑیے سے بچا لیتا ہے تو وہ اس کا محسن بن جاتا ہے اب آپ اس بات کو انسانوں پر رکھ کے دیکھئے گا کہ جب ایک گدریہ بھیڑ کو بھیڑیے سے بچا لیتا ہے تو بھیڑ تو بڑی خوش ہوتی ہے کہ یار اس نے مجھے بچا لیا اس نے میری جان بچا لی تو وہ اس سے اپنا محسن سمجھتی ہے لیکن اسی وقت جو بھیڑیا جو کہ اپنے رسک کے لئے اس کا شکار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کی نظر میں وہ ایک ظالم کہ وہ اس کو اس کے رسک سے دور کر رہا ہے وہ آسان شکار تھا جسے اس نے بچا لیا تو یہ بھی مثال آپ کو معاشرے میں عام دیکھنے کو ملے گا کہ مطلب آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے تو یہی وجہ ہے کہ آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے اب یہ جو ٹویٹ ہے یہ ہے لیڈرز کے لئے جو کہ ایک قوم کو لیٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک عوام کے ساتھ ایک مجیورٹی کے ساتھ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں یہ ٹویٹ ان کے لئے اس چیز کی احساس بیداری کے مستقبل میں کئی لوگوں کی خوشیاں آپ کے آج کے ایک فیصلے پر ان احساس کریں آپ کو امام بنا کہ آج آپ جو ڈیسیجن کرتے ہیں آپ آج جو فیصلے لیتے ہیں کہ میں نے ایک کمپنی کھولنی ہے میں نے ایک برینڈ لانچ کرنا ہے میں کچھ بھی کروں میں نے لوگوں کو کمفرٹ پروائیڈ کرنا ہے میرے پاس جو امپلائیز ہوں گے میں نے انہوں نے اچھی سیلری دینی ہے میرے پاس جو لوگ ہوں گے جو میری ٹیم ہوگی ہم نے ساتھ میں گروہ کرنا ہے میرے دماغ سے صرف مجھے فائدہ نہیں ہوگا اس قوم کو فائدہ ہوگا میرے ساتھ جوڑے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو جن لوگوں کی یہ سوچ ہے انہیں اپنے فیصلوں پر غور کرنا چاہئے کہ وہ فیصلے کیسے کریں اگر آپ کی سوچ بھی یہ ہے کہ آپ نے مستقبل میں لوگوں کی ایک جماعت کو راستہ دکھانا ہے اور آج آپ غلط فیصلے بہت زیادہ کرنا ہے غلط فیصلے کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن آپ بہت زیادہ غلط فیصلے لے رہے ہیں تو یہ چیز شاید نقصان ہے مستقبل میں یہ چیز آپ کو شاید نقصان دیکھیں آپ کی جو گولز جو آپ کی پلاننگز ہیں کہ آپ نے اتنے عرصے میں ایک بڑا ایمپائر کھڑا کر لینا ہے آپ وہ نہیں کرتے ہیں اس چیز پر ذرا تھوڑا سا ہواد ہے اب بڑھتے ہیں دوسری ٹویٹ کی طرف ہاں یہ جو ٹویٹ ہے اس کو خیر میں بڑے ایکشن مار کے بتائیں گے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اشار کہ لیں آپ یار اس کو لیکن یہ خیر تھوڑے ششکوں سے فل میوزک وغیرہ لگا کے فل ایموشنل اس کے اندر آپ کو بتائیں گے مت جائے گا سنیے حقیقت ہے محبت بھی تب ہی تو دل بکھرتے ہیں اگر یہ بات ہی ہوتی ہم کتنا بھلا اوکی تو جناب یہ والی ٹویٹ ہے عام طور پر آپ کو معاشرے میں بہت آسانی دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں یہ باتیں کہیں سنی نہیں سنائی ہیں لیکن یہ باتیں ذہن میں بہت اچھے سے نقش ہیں تو یہ میں نے بات یہ ٹویٹ کی بھی اور یہ بات میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ اس بات پر غور کریں آپ اپنے الفاظ کے حاکم ہوتے ہیں لیکن صرف تب تک کہ جب تک وہ آپ کے لبوں میں کہتے ہیں جیسے ہی وہ آپ کے لبوں سے آزاد ہو جاتے ہیں وہ اپنی این فطرت کے مطابق بدل جاتے ہیں یہاں تک کہ حاکم بن جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہو گئی ہے عام لوگوں کو کہ غصے میں کوئی فضول بات کر دی اور پھر اس کا پشتاوہ زندگی بھر بھکتنا پڑتا ہے یا آپ نے ایسے لوگ دیکھوں گے جنہوں نے غصے میں کوئی ایسی بات کر دی جو کہ غیر مناسب کی اور اس سے مطلب کسی کے دل میں کوئی رنجش آ جاتی ہے اور وہ ایسے آسانی سے مٹانا ممکن نہیں ہوتی تو یہ خیر اس حوالے سے پڑتا ہے کس بھرم سے ساتھ چلتے ہو منافق ہو یا بنتے ہو یہ ویسی یہ دوستوں یاروں والی ٹویٹ ہے آپ پتہ ہے سب کا دماخر نیگٹیب جائے گا لیکن یہ صرف دوستوں یاروں والی ٹویٹ ہے ٹکا چل پل آپ کی پاک اور باہایا نظر آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرنے کے لئے کافی ہے اب یہ میرے خیال سے میں نے کسی بیان میں بھی شاید سنا تھا لیکن اس وقت میرے اپنے سہنے سے زیادہ اب یہ خیر سنیں کوئی مخالف ہے محبت کے کوئی محبت میں مخالف کوئی بس اب اگر یہ خیر جس سنس میں میں نے کی بھی تھی اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو یہ کہ کسی کپل کی شادی ہوتی ہے وہ یا تو محبت کے مخالف ہوتا ہے تو والدہ کے پریشر یا گھر والوں کی باتوں میں آکر باز ہو کار اب یہ میجورٹی میں نہیں ہے کافی کم لوگ اپنی زوجہ پر کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایسے حاکم بنتے ہیں کہ آپ تصور کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یار ایک ایسا ظالم انسان ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو کچھ لوگ اپنی محبت سو کالڈ کشش کسی شخص میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کی کشش میں ایسا مدھوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دیکھتا اس کے پھر وہ ہی ایک عجیب سا کہہ سکتے ہیں کہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس سے اپنے گھر والے تو غلط لگتا ہیں صحیح معاملات میں بھی لیکن اپنی بیغم غلط نہیں لگتا تو توازن ضروری ہے ناو لیس مووڈ ٹویٹ اوکے اب یہ جو ٹویٹ ہے یہ خیر ہے سب کے لئے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب یہ کسی ایک اسپیسفک قسم کی آڈینس کو یہ ٹارگٹ نہیں کر دی یہ سب کے بات ہو رہا ہے اللہ نے جانبروں کو جذبات اور فرشتوں کو اکل سے نوازا دی لیکن انسان میں دونوں کا تناسب برابر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان جب چاہے تو صرف جذبات کا استعمال کر کے جانور اور اکل کا استعمال کر کے فرشتہ ہوں میں آپ کو اس سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں مثال کہ جانوروں میں صرف اور صرف جذبات پائے جاتا ہے آپ جانور کو محبت دیں جانور آپ کا ہوگئے آپ سے پیار کر دیں اید والی ویڈیو میں آپ دیکھیں جسا میں تھبا میرے بھائی کے پیشے کیسے جا رہا ہے یا آپ کسی جانور سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ روڈ بیہیف کریں کسی جانور کو مطلب پاس آپ اگلی میں جو کتے وغیرہ ہوتے ہیں آپ انہیں پھتر مارتے ہیں وہ بھاگتے ہیں ان کے دل میں خوف ہے ان کے دل میں یہ جذبات ہیں کہ یہ بندہ ظالم ہے یہ بندہ مارے گا تو وہ آپ سے بھاگتے ہیں اب آپ کسی جانور فور ایزمپل کہ آپ کسی سنڈے کے پاس گئے ہیں اور آپ اس کے سامنے ڈر رہے ہیں اور آپ اس سے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا سیفٹی ڈیسز یہ مارے گا اب اس کے دل میں جذبات ہے کہ یار میں طاقت ہو رہا ہوں اور وہ اپنی طاقت پھر آپ پر آیاں کرے گا وہ اپنی طاقت دکھائے گا تو اس طاقت دکھانے میں آپ کو چھوڑ بھی لگے گی لیکن اس میں اکل نہیں ہے کہ یار مجھے مارنا چاہئے مجھے نہیں مارنا چاہئے اور وہیں اگر آپ فرشتوں کو دیکھیں فرشتوں کے پاس غلطی کی گونجائش صحیح ہو گئی انسان غلطی بھی کر سکتا ہے غلطی کو انجائش ہے وہ صرف اکل میں نہیں ہے اور وہ صرف اپنا غصے میں ہی صرف نہیں رہ سکتا صرف محبت میں ہی نہیں رہ سکتا اس کے پاس جذبات بھی ہیں تو تناسب دونوں کے انسان میں برابر ہے تو امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں ہے جو کہ آپ کو تو اکل کا استعمال کیا کریں اپنے جذبات کی اپنے غصہ ہے اکل سے سوچیں کہ اس کا بعد میں کیا ریکشن ہوگا یا اس کا بعد میں ایک امپیکٹ پڑے گا آپ کی حیث پر اکل سکتا ہے شیطان اور غصے کی بڑی گہری ہیں غصہ شیطان کا کام کرتا ہے اور شیطان بندلے میں غصے کو طاقہ دے آپ کبھی دیکھیں کہ شخص ہمیشہ غصے میں رہت ہے اس کے اندر ایک عجیب خطرت بھی ہوتی ہے کہ وہ اس میں نیگٹیف وائبز اور وہ بندار نیگٹیف بڑا ہوتا ہے وہ غلط چیزوں کے طرف بڑی جلدی متاثر ہو جاتا ہے وہ غلط چیزوں میں بڑی جلدی پڑ جاتا ہے now let's move to words and others too so okay آپ کی اچھی سوچ اچھائی کو جنم دے آپ کی زیست و خوبصورت وہ ہی جاتی ہے آپ کی روح بھی قرار کرتے so always be positive اور اچھی اچھی باتیں سوچا کریں یار خیر rap کرتے ہیں بس اوکے اب یہ بات جو ہے یہ خیر بڑے افسوس سے کہوں گا یہ فیڈ جو میں نے خیر کی تھی بڑے افسردہ تھا خیر میں بڑا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی شخص کی اہمیت اس کے مرنے کے بعد عمومن پہچانی جاتی صرف پاکستان ہی بات نہیں کرتا all over the world for example ابن سینہ سر تک وہ حیات سے لوگوں نے ان سے تفاہدہ کی اٹھائے پر ان کے رخصت ہونے کے بعد جب لوگوں کو پتا چلا کہ زبردست بندے تھے انہوں نے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کی بنیاد رہ دیئے تو پھر ان کی قدر ہوئی اگر وہ شاید وہ قدر وقت پہ ہو جاتی تو شاید کیا سے کیا ہو جاتا اگر میں دوسرے طریقے سمجھانا چاہوں جو چیس والا گیم ہے کہ چیس کے سارے خانوں کو چاوز سے پھر جس بندے نے وہ شرط رکھی میبی اس بندے کو شاید اس کا جواب بتاؤ یا اس نے شاید بادشاہ کو چاوز ہے تینے اب کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا نظریہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے شاید پتا ہو کہ ٹوٹل کوئنٹیٹی کیا ہے چاوز کے دانوں کی تو اگر اس پہ جبر کرنے کے بجائے اس کو قتل کرنے کے بجائے اس سے وہ کوئنٹیٹی پوچھ لیتا ہے تو وہ بہتر نہیں تھا ابھی کتنے لوگ ایسی سرخہ پا رہے ہیں چاوز کی کوئنٹیٹی کے اوپر تو یہ بھی نظریہ ہے اب کے بعد اس لاغ کو ختم کرتا ہے تو آئیے اوکے 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 جناب یہ والی تو خیر بڑی اچھی میں نے ویڈیو کی صورت میں خیر کی تھی اب یہ آپ سے شیئر کرتا ہے اور بڑی فیلنگز کے ساتھ ایکسپریشنز کے ساتھ یہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے سو کرکٹر میں آتا ہے یہ فقط عذاب ہے تم کیوں نہیں سمجھتے ایک دن پھونا حساب ہے تم کیوں نہیں سمجھتے بلا وجہ بے سبب باتیں بنائی جاتے ہیں یہ گھر کی رات ہے تم کیوں نہیں سمجھتے اب خیر یہ میرا ڈراما دیکھا تھا تو اس کے اندر سے خیر یہ ایک کلک ہوا تھا اب یہ بتاں یہ کیسا لگا تو خیر آج کس بلوک کو کرتے ہیں اس ویڈیو بلوک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں خیر نانا کر کے پھر بھی ویڈیو پھوڑی سوی نمیدی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے بھی تک دیکھی ایک ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو یہ جسی بھی میں نے آپ سے باتیں کی یہ میری ذات کو اچھا چھا چاہتا ہے کیونکہ میں نے آپ سے چھوڑیاں پہ شیئر کیا ہے اور یار آئیم بری ہیپی کہ میں نے بلوکنگ بسارٹ کی نہ صرف اس لیے کہ بیوز مل میں ہیں بلکے اس لیے کہ now you all guys are not اور وہ لوگ ہیں آپ لوگ جو یہ شایدہ میرا حصہ ہے میں آپ سب سے یوزمال کیجول بات جو بھی ہوتے ہیں میں آپ سب سے وہ کر سکتا ہوں بات آئیے کوئی مطلب کہہ سکتا ہے نا کہ سب کو سنا ہے جس میں سننی ہے سنے کا نہیں سنے کا نہیں سنے کا دیکھیں آپ کے دل کے ذات سے ہو جائے گی چلیے پھر ملیں گے ایک نیز لاؤ کے ساتھ جس کا اپنا کوپنا اللہ آپ کو ہواز بھی بیٹھ گئے مانگی یا فید ہے